نمازکار ہمارے خاص کارکٹرم چرچہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آدھر پشری واسطہ چرچہ میں آج بات ہوگی ایک دوخت خبر کی جو آج صبح صبح مدبردیش نہیں بلکہ دیش کو ملی دیش کے پریاورن راجمندری انل مادہ دوے کا نظام ہو گیا लمبے سم Idea تک پریاورن کے لیے ندیوں کے لیے بھاشاؤں کے لیے اور تمام ایسے شیطروں کے لیے کام کرنے والے انل مادہ دوے کے جانے سے اس سماج کو اس دیش کو کتنی شتیب شتی ہوئی ہے اور کیا اس شتی کو بھرپانا سمبھ ہو پائے گا کیا ایسے نیتہ آنے والے بھوش میں ہم ملیں گے کیا ایسے نیتہ آج کی راجنیتی میں ہے اور انل مادہ دوے کا جو یوگدان نہ صرف سماج میں تھا انیل مادہ دوے کا یوگدان نہ صرف کیندر سرکار میں ایک منطری کے طور پر تھا اس پر کتنی شتی اس دیش کو ہوئی ہے اس پر باتشیت کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص میں مانے ہمارے ساتھ موجود ہے رویہ وستی جی آپ ورش پترکار ہیں ساتھ ساتھ اشوک ترپاتھی جی آپ بھی ورش پترکار ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہمارے اس کارکرم میں اشوک ترپاتھی جی شروعات میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا آنیل مادہ دوے کا ندھن کی خبر آج صبح صبح دیش کو ملی بہت دکھت خبر تھی جو ان کی عمر تھی اور جس طریقے سے وہ ان کی جیون شہلی تھی اس کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا کہ آنیل مادہ دوے اتنی جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے کیا مانتے ہیں آپ آنیل مادہ دوے کا جانا کتنی بڑی اکشتی ہے دیکھئے ویدھی کے ویدھان کے آگے سب نقمستک ہیں اس کو آپ اس سے نہیں جوڑ سکتے کئی ویلکشن شکتیاں ایسا لگتا ہے کئی بار کہ ایک سیمت سمائے یا سیمت کالکھنڈ میں اپنے اددیشوں کو اس پشت بھی کرتی ہیں پرکٹ روپے ان کاریوں کو دکھاتی ہیں اور جب بھی ایسی ویلکشن ویبھوتیاں اپنا کارے پورا کر کے جاتی ہیں تو سماج کو اس کالکھنڈ میں یہی لگتا ہے کہ وہ سمائے گئی ہمارے سامنے سوامی ویویکا ننجی کا ادھاران ہے ویشنی پرامنس کا ادھاران ہے نشت روپ سے جیون چریا اور جیون شہلی کی جتنی شوچتہ ساتوکتہ اور اس کے پرتی سجکتہ انیلجی میں رہی وہ آمراج نیتاؤں میں نہیں رہتی لیکن اب شریر ویجیان پر چرچہ کرنا کٹھے نہیں اس لیے اسمائے جانا نہ کہہ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس دیش اور جس کارے کو پورن کر رہے تھے پانی پیڑ پہاڑ پرکرتی اور سنسکرتی وہ ایک ایسے بلکشن راج نیتا تھے آپ پرائے راج نیتی میں دیکھیں گے یدی ہم بھارتی انتپارٹی کے پرپیکشوں بھی بات کریں گے کوئی نیتا ہم کو لگے گا کہ پرکھر راشتروا دی ہے کوئی نیتا لگے گا کہ یہ دیش کی گوروشالی سنسکرتی اور پرمپراؤں پر ادھگ دھیان رکھنے والا ہے کوئی پرکرتی سریکشن کی بات کرے گا لیکن انیل جی مادھو دوے کا ویقتتوں میں سماہت کرتے تو اتنا بلکشڑ تھا کہ آپ ان سے یادی راشترواد پر بات کریں گے تو کہیں سمجھیں گے کہ ان سے پرکھر راشتروادی نہیں ہے جب دیش کی سناتن سنسکرتی کی پرمپراؤں کی بات کریں گے تب لگے گا کہ اتنا سناتن سنسکرتی کی پرمپراؤں کا بششک کوئی نہیں ہوگا جب پرکرتی کی بات کریں گے آپ کبھی بھی ان کے پاس بیٹھئے پانی پیڑ پہاڑ پرکرتی اور سنسکرتی پھر سنسکرتی کی بات کرنے والے پرہ پرکرتی کی دور رہتے ہیں پرکرتی کی بات کرنے والے پرمپراؤں سے دور رٹھتے ہیں وہ ایک ایسا بلکشن بیقتت کو رہا ہے کہ ان کا ہمیشہ ماننا تھا کہ ہماری سنسکرتی بچے گی اسی میں پرکرتی بچانے کے سوٹ رہے ہیں اور پرکرتی کو ہم بچائیں گے ارثات ہم سنسکرتی کو بچا رہے ہیں تو کہنے کا ارثی ہے کہ ایک سیمت کال کھنڈ میں وہ اتنا سیمت کاری کر کے گئے ہیں آپ اس کو اس دھنگ سے دیکھئے نردہ یاترہ کا بشہ جب آتا ہے اگاد شردہ لیکن اگاد شردہ کرم کانڈ والی شردہ نہیں تھی شبد چلتا ہے انوستان والی شردہ بھی نہیں انوستان تو ایک سمیں کے لیے کسی مہایگگی طرح کرنا اور پورنہوتی کر دینا ان کے لیے تو ادھشتھان تھا ادھشتھان مطلب ویقتی کے جانے کے بعد اس کی سنتطی یا اس کے سمرتھک اس کے وچارے کو اس کام میں لگے رہے ہیں نردہ سیوہ یاترہ کا ادھشتھان تو انہی کا تھا ادھشتھان تو مکہ منتری اور سرکار نے کیا یہ کوئے ہیں نہیں اس کو اس روپ میں کہہ سکتے ہیں کہ نردہ سیوہ یاترہ کے پرتی ان کی جو اگاد شردہ تھی وہیں ان کا سموچے سماج کو جوڑ کے جو کرنے کا کارکم تھا وہ ہمیشہ ایک تارکک اور ویگیانک پکشوں سے کام کرنے کا سواہ ہوتھا انہوں نے نردہ کو میں یہ نردہ جی کی تھل یاترہ کی جل یاترہ کی ہوائیو یاترہ کی مطلب جل تھل نو تینوں مارگوں سے اس کے تارکک اور ویگیانک پکشوں کا اولوکن کرنے کے ساتھ آپ دیکھیں کتنی آشتر جنگ بات ہے انہوں نے کتنی ایک اچھی پرمپرہ کو میں جو ایک کہتے ہیں دھن ارپن کرنا تو سکھے ڈالنے کی پرمپرہ تھی انہوں نے بیوستہ بنائی کہ تاوے کے سکھے مل جائیں انہوں نے اس کا دھن کیا کہ تاوے کے سکھے کیونکہ تامر سکھے ہی پہلے سے ڈلتے تھے وہ تامر سکھے اس جل میں پروڈوشن کے کارن اتپن ہانی کارک ویکٹیریاز کو سوابت کرتے ہیں اور جو جلیے سرچنا کے لیے اپیوک تورمانو انکول جو ویکٹیریاز ہیں انہوں نے سموردھن کرتے ہیں تو کہنے کارت یہ نہیں ہے کہ یہ کہیے کہ اس مارگ پر چلنے کے مارگ پرشست کرنے کے پتھ پردرشک کے بہت پرارمبک کال سے ایک سرشٹ ویکٹی تو تھے اور ان کی بات کو ان کی پہل کو سب نے آگے بڑھایا اور ایک سو بھاگی سے سرکار نے اس کو ایک بڑے کارکم کے روپ میں لیا اور لوگ جاگران کا ایک یاپک کارکم بنا دیا لیکن کسی کے لیے کرمکارن ہے کسی کے لیے انوستان ہے کسی کے لیے عدیشتان ہے کل ملا کر میں یہ مانتا ہوں کہ نردہ سیوہ یاترہ کی سماپتی یا جو پرثم کالکھنڈ کا بشرام ہے اس بشرام کے ساتھ نشطت روپ سے ان کے حردہ کو بھی شانتی ملی ہوگی کہ اچھا کارے اچھے ڈھنگ سے ہو رہا ہے اور میرے کارے کو سرکار اور سماج اب آگے بڑھا رہا ہے میرا کارے پورن ہو چکا ہے اب سماج میں وہ جاگرکتا آگئی ہے کہ جس چیز کے انہوں نے شروعات کی تھی جس چیز کے لیے اس جاگرکتا کے ساتھ اب سماج اور سرکار اس کو آگے بڑھا رہی ہے روی جی سرل سوم ویہوہار کے امیل مادہ دوے تھے اکثر جب کوئی سادھرن انسان بھی جب ان سے ملتا تھا یا پترکار ہم بھی ان سے جب ملنے جاتے تھے تو اکثر باتیں ادھر ادھر کی نہیں ہوتی تھی جس طرح سے اشوک جی بتا رہے ہیں کہ ندی پہاڑ اور پانی کی چرچہ ہوا کرتی تھی یہ کچھ ایسے ملہب ہر ان کی باتوں میں سندیش ہوا کرتے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ ایک بڑے کارکرتاؤں کے بھیڑ دے کر گھومتے تھے وہ ہر ویکتی جو ان کے ساتھ چل رہا ہے اس کو انیل مادہ دوے بنانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ وہ بھی سماج کے لیے وہی کام کرے جو انیل مادہ دوے کام کرتے ہیں کیا مانتے ہیں آپ ایسا نیتہ ملنا آج کے سمیں میں مشکل ہے بے ہر مشکل ہے نشچت طور پر وہ ایک بلکشن پردیوہ ہے اور کئی بات جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہمیں بھی ہر بار کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا تھا بطور پترکار ہم کوشش کرتے تھے ان سے خبر نکالنے کے لیے لیکن کئی بار ہم وہ جو ہمیں جانکاری دیتے تھے وہ واقعی عدبت دی تھی اور ان میں آڈمبر نہیں تھا سلدیا ہوا بکتیت تھا کوئی بھی اگر سمسیا ہے تو وہ اس کا قاران کھوجنے کی بات کرتے گا آپ کو ادھاران بتاؤں کی جب دلی میں پردیوہ سن بڑھا لکھتے ہوئی جب ان سے پوچھا گیا سرکار کو جمعیدار ٹھہرانے کی پترکاروں نے کوشش کری تو انہوں نے کہا کہ سمسیا سلدھانے کا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ کس کی بجے سے ہے اور کیوں یہ ان کا ایک سلدھے ہوئے بیکتیت تھا اس میں آڈمبر نہیں تھا کسی طرح کی وہ اس وقت چھپی کریں کسی چیز کو چھپائیں ساپ سلدھا بیکتیت رہا اور یہی استطیق وہ سکچا وید بھی رہے یہ ان کا ایک اور پہلو ہے ایک سکچا کی بھی انہوں نے ادھار کی عشوک جی لیکن کیا صرف ایک کندری منتری کیا صرف ایک پریابرن وید اور کیا یوگدان تھے اور بھی تو کئی چیتروں میں وہ کام کر رہے تھے وہ بھاشاؤں کو لکھر بھی کام کر رہے تھے وہ ایکانت مانوات کو بھی لکھر اس کشیتر کی اگر بات کی جائے تو ایک ایسا ویکتیت جو صرف ایک چیز کے لیے کام نہیں کر رہا نہ صرف نرمدہ کے لیے کام نہیں کر رہا پریابرن کے لیے کام نہیں کر رہا وہ سماج کی ہر چیزوں کے لیے کام کر رہا ہے دیکھئے جب ہم کسی ویکتی کے ویکتیت کے وشاہ میں بات کرتے ہیں تو سانتن سانسکرتی کی گوروشالی پرمپراؤں کے پرتی ان کی آستھا اتنی دھنڈ تھی یہ ایک شبد میں ایک وشاہ نہیں ہوتا جب سانتن سانسکرتی کی پرمپراؤں کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سمڑا آنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں کے سماج کے لوگ گوروانویت ہوتے ہیں کہ میرا بالک کیلیفورنیا میں ہے تو ٹیکس آس میں ہے جبکہ پوری وشتو سب ویکتا کے لوگ نالندہ اور تکشے سلامے ادھیان کرنے آتے تھے وہ گرب کو محسوس کرتے تھے وہ پیڑا دی ان میں تھی کہ ہماری شکشہ ہماری سانسکرتی ہماری پرمپراؤں جس کا وشتو انسران کرتا تھا یہ کیا پرستتیاں ہوئیں کہ آج ہم پاشتات سانسکرتی کی اور جا رہے ہیں ان کا ماننا تھا کہ اس دیش کی ساری سمشیاؤں کا حل بھارتی سانسکرتی میں ہے پاشتات سانسکرتی میں نہیں ہے وہ ہے آدھنکتہ کے ویرودی نہیں تھے لیکن آدھنکتہ کے اندھ سمرتھک بھی نہیں تھے ویچارک ادھشتھان پر راجنیتی کرنے کے جس سنکلپ کے ساتھ بھکاری کرتے تھے آپ دیکھیں گے کہ آج کے جو راجنیتی کشتر میں مدھیا مستریے نیتا ہوتے ہیں تو پہلا پریاس ہوتا ہے توسٹی کرن کی راجنیتی بھیڑ جوٹا ہو راجنیتی تیرہی رہ پربیش شوارم میں جانے کی راجنیتی وہ ایسی راجنیتی کے پاکھن سے بہت دور تھے ویچارک ادھشتھان پر راجنیتی کرتے ہوئے سماج کو ایک وچار دینا پریورتن کی دشاہ میں پریڑنا سپت پریاس کرنا اور ہر چیز کو کرنا تو کر کے پہلے دکھانا اس کی چرچہ نہیں کرنا کرنے کے بعد اس کی چرچہ ہونا آپ کو کسی کو دھیان ہوگا کہ دو ہزار تین کے چناؤں میں جب ساری کی ایک ہتاشا کی استطی تھی تب یہ تیہ ہوا مسٹر بھنڈا فورڈ دکھویجے سنگھ کو نام دینے والے کون تھے جب اس میں عماجی کو چہرہ بن کے سامنے لائے گیا اس چناؤں میں وہ کبھی شرے لینے کے بھی عادی نہیں تھے عماجی کو چہرہ بنا کر پرستط کیا گیا لیکن اس کے پہلے جس کارلے کا نام دیا گیا جاولی وہ شیواجی کی جب ہندو سامراج بات کا رنیتی کا جو بنا تھا کارکم اس میں جو ان کا شیور تھا اس کا نام تھا جاولی وہ شیواجی کی رنیتی سے بہت پرحابت تھی اس آدھار پر جاولی کی رچنا کی گئی جاولی میں دگویجے سنگھ سرکار کو پٹکنی دینے کی پوری یوجنا بنی اس یوجنا کے آدھار پر کیونکہ یدی یوجنا کار کشل نہیں ہوتا رنیتی کشل نہیں ہوتی نیچے ٹیم نہیں ہوتی سبھے سبھے اتنی جلدی مچا رکھی ہے ہاں بائی پاپا آپ میں سے کون کون ویدیش میں ہائے سٹیڈیز کے لیے لون لینا چاہتا ہے مادم انٹریسٹ کتنا ہوگا جو بھی الپسنگھک سٹوڈنٹ ویدیش میں پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومہ ماسٹرز ایم فیل پی ایچ ٹی جیسی ہائے سٹیڈیز کے لیے لون لینا چاہتا ہے اس کے انٹریسٹ پر سرکار سبسیڈی دے رہی ہے یعنی آپ کے ایڈوکیشن لون کا انٹریسٹ اب سرکار چکائے گی شہروں میں پانچ روپے میں گریبوں کو بھرپیٹ بھوجن مادی پردیش میں گریبوں کمزور تپکوں اور ضرورت مندوں کے لیے مکھے منتری شیبران سنگھ چوہان کی سرکار کی ایک اور مانوی پہل ہے دین دیال رسوئی شہروں میں آجیویکہ کے لیے دن بھر شرم سنگھرش کرنے والے مہنتکش مزدوروں شرمکوں اور دوسرے ضرورت مند لوگوں کو بھرپیٹ پوسٹک بھوجن اپلپد کروانے کی اس یوزنہ کو سمپورن پردیش کے نگری شتروں میں ورش دوہزار سترہ اٹھرہ سے لاغو کیا جا رہا ہے دین دیال رسوئی سے پرتیک ضرورت مند کو صرف پانچ روپے کی نام ماتر کی در پر پوسٹک بھوجن اپلپد کرائی جائے گا گریب آگیا گاؤں سے شہر میں مزدوری کری پوری مزدوری ہوتل میں بھوجن کرنے نہیں نکل گئی پانچ روپے میں اچھا بھوجن کھلائیں گے اس کو تاکہ مزدوری کر کے آئے پانچ روپے میں بھوجن پا جائے پانچ روپے میں کھانا کھائیے چار روٹیں ملتی ہے چاوہ دال بل سلجی ملاتا ہے اس میں کچھ انگستری ہے اور اچھا لگا اس مہتو پورن یوزنہ کے بہتر سفل اور ویوستیت قریانویان کے لیے راجی سرکار نے ویاباکستر پر تیاریاں کی ہیں رسوئی کندرو کا سنچارن اسثانی نگر نکائے کی نگرانی میں گیرشاس کی دھارمک اتوہ سویم سے بھی سنسطھاؤں دوارہ کیا جائے گا سنچالن کی پرتیپورتی مکھ منتری شہری عدوسن رشنا میشن سے کی جائے گی سوشل کورپوریٹ ریسپونسیبیلیٹی اور دانداتاوں کا سہیوگ بھی اس پونیت اور مانویے کاری میں لیا جائے گا مکھ منتری شیشیوراہ سنگھ چوہان کی پہل پر لاغو کی جا رہی دین دیال رسوئی کمزور ورگ کی بھوجن کی چنتہ کو دور کرتے ہوئے ان کی اس مول بھوت ضرورت کو پورا کرے گی انتی ادھائے کے لیے تک پر مدی پردیش سرکار پھر کے بعد سواغت آپ کا ہم بات کر رہے ہیں کہ اندری امنتری رہے انیل مادو دوے کی جن کا آج صبح اندھن ہو گیا اپونی شتی اس دیش کے لیے انیل مادو دوے کے جانے سے نہ صرف ایک راجنیتہ کے طور پر ایک سماج سیوی کے طور پر ایک چنتک کے طور پر ایک بچارک کے طور پر ایک پریہ ورن وید کے طور پر اور ایک ایسے وقتی کے طور پر جو سماج کی اس دیش کی سلسکرتی کی چنتہ کرتا تھا سب کی چنتہ کرتا تھا اشوک ترباٹی جی آپ سے اگر میں جاننا چاہوں جس طرح سے آپ بتا رہے تھے بریک کے پہلے کی چناؤ جب کا وقت جب آیا تھا دوہزار تین کا جب انیل مادو دوے ایک ایسے وقتی تھے جنہوں نے پورا بیکسٹیج پورا کام کیا تھا منیجمنٹ کیا تھا اور وہ ایسے وقتی تھے کہ وہ اپنی چھوی کو یا اپنی بات کو وہ واہ واہی سے وہ دور رہتے تھے وہ صرف کام کرنے پر وشواس رکھتے تھے ایسے ہم نے کئی موقع دیکھے مدل پردیش میں اگر ہم خاص طور سے حال ہی کے جنوں کی ہم بات کریں ایک انتراسٹری سر کا کارکرم ہوا تھا وشف اندیس سمیلن بھوپال میں اس کا منیجمنٹ پورا وہی دیکھ رہے تھے اس کے بعد نینورہ میں جو بیچارک محاکم ہوا تھا پشتر سال سنگھنس میں وہ پورا انیل مادہ دوے کی نترتو میں ہوا تھا ہم یوں کہیں ایسے میں اتنا اور اکثر ہم نے دیکھا انیل مادہ دوے کو کہ اتنے بڑے آیوجن کے بعد بھی اتنے بڑے کارکرم کے بعد بھی ان کے چہرے پر ایک شکن یا تھکان نظر نہیں آتی تھی اور جب بھی ان سے ہم بات کرتے تھے تو یہی بات وہی سومیتہ وہی سرلتہ کے ساتھ وہ تمام ان بندووں کو تمام ان پیلوں کو پر چرچہ کرتے تھے جو سیدھے اس کارکرم کے علاوہ جو اس کا اتنے بڑے ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ کارکرم ہو رہا ہے اتنے لوگ آ رہے اتنے لوگ جا رہے ہیں اس کا امول اتنے بڑے کیا ہے اور جنتہ پر اس کا پر بھاو کیا ہونا چاہیے دراصل انیل مادہ دوے کو ہم یہ مانے کہ ایک سندیش پہنچانے والے جو ایک جاگرکتہ کے طور پر جو لوگوں تک چیزیں پہنچنی چاہیے اس پہنچانے میں انیل مادہ دوے جیسے لوگوں کی ان کی ویچاروں کی بہت ضرورت تھی آج سماج کو عشوب جی یہ دیکھئے ان کے دوارہ کیا گیا پرتیک کرنیے کارے کسی بھی چھیتر میں ہو ایک تو ایسی ویلکشن پرتیبہ تھے ایک ہوتا ہے کہ سارجنگ جیون میں ویقتی کارے کرتا ہے کسی ویچار کے ساتھ چڑھتا ہے اس کا لقش ہوتا ہے بدھائک بننا سانسد بننا منتری بننا ان لقشوں کو وہ جو پرات کرتا ہے اس کے بعد وہ اپنی مول روچیوں کے ان وشیوں سے ہٹ کر اپنی راجنیتک مہتبہ کانکشا کی پورتی کرنے لگ جاتا ہے وہ ایک ایسی ویلکشن پرتیبہ تھے کی ان کا جو مول پنٹ تھا سنسکرتی پرکرتی اور اس کے سرکشن میں جیون کو آہود کرنا اس کے چلتے کبھی بھی یہ دیکھنے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی جوڑ توڑ جھگار سمرتھن گھٹ بنانے کا پریاس کیا ہو تاکہ میں پرتیقش راجنیتی میں لوگ سبا کا بیدھان سبا کا ٹرکٹ پاؤں اور اس کے مادیم سے بنوں انہوں نے بغیر کسی پت کی اپیکچھا کے قد کی وہ عصتیتی بنائی تھی کہ یہ سماج جانتا ہے انیل مادہ دوے کا جو قد ہے وہ کسی پت کا محتاج نہیں تھا وہ اس ایک ورش کے کالکھنڈ میں جو منتری رہے اس کے پہلے بھی ان کا وہی اتنی بڑا قد تھا ان کے قدمے منتری بننے سے اضافہ نہیں ہوا بلکہ منتری بننے سے ایک ایسا لگا کہ نہیں یہ سرکار دیچاری قدشتان پر کام کرنے والی سرکار ہے ایک پرکر پریان ورن وید ایک جنتک اور ایک وچارک اس سرکار میں سملے تھے اس سرکار کا درش اور سرکار کی سوئی کارتہ اور سرکار کے پرتی آکرشن بڑھتا ہے ایسے وقتت کے کارن ان کے پاس کوئی بھی ان کو پت دیا جاتا اس سے ہمیشہ ان کا قد بڑھا تھا اور کبھی انہوں نے ان چرچاؤں کو ورامی دیا ہے ہمیشہ اور اسی پرکار کا آپ یہ دی دیکھیں جو میرے دھیان میں آیا ہے وشہ ان کے وسیعت کو دیکھئے آپ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی پرنہ ہم آج کے لئے کیا کوئی راجنیتہ ایسا کر سکتا آج کے کالکھن میں انہوں نے کہا نہ کوئی پتھر نہ کوئی نام پٹی کا نہ کوئی سلانیاس نہ کوئی سڑکوں کے نام نہ کوئی کارکرم نہ میرے نام پر پرتیو گیتا یعنی سوچ کی ویاپکتہ کا اس طرح دیکھئے کہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے راشت جیون چھتر میں سماج جیون چھتر میں ایک شب دہ چدریہ جس کی تصدردینی ہم آئے ہم کو کسی ادیش کے لئے پرم پتہ پرمیشور نے اس سرشتری جگت میں بھیجا ہے ہم اس کارکو کرنے میں لگیں اس میں مطلب جس کو کہنا چاہیے نرلپتتہ کے ساتھ سریشتم کرنی ہے کارک کرنا نہیں تو کارک کرتے کرتے ہی لپتتہ کا بھاو کب بن جائے پتہ نہیں چلے گا بلکل آپ بہت صحیح بات ہو رہے ہیں روی جی ہم اگر ان کو کشل پرشاستہ کو ایک اچھا ایڈنسٹریٹر اگر بول رہے ہیں تو کیا اس کا کارکو یہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ نہ کیول سادھرین کارے کرتا نہیں تھے وہ چنتک تھے وچارک تھے وہ سماج میں کام کرنے والے لوگ تھے اور ایک انشاشن تاکہ ساتھ کام کرنے والے لوگ تھے کیا یہ بھی ایک کارن تھا بہت بڑا بلکہ میں آپ ترپاٹھی جی دونوں کی بات سے بلکہ سہمت ہوں کہتا ہے کہ کوئی کام صددت سے کیا جائے تو ان کی چنتہ اور بیوستہ کیسے سفل بنا یہ دیکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اچھے پرساسک بھی تھے اچھے بیوستہ پک بھی تھے اور میں نے پہلے ہی کہا کہ آڈ امبروں سے دور رہنے والے پردے کے پیچھے رہ کے کسی کام کو کتنا سفل بنائے جائے یہ ان کی خاصیت تھی بھاو بھنگیمہ کی اگر بات کریں بھوپال ندی کا گھر اس کو نام دیا گیا ہے ہم اگر اس گھر کے اندر گھستے ہیں داخل ہوتے ہیں نرمدہ کی پوری بھویتہ یاد آتی گھر میں جب ہم گھستے ہیں دراصل ایسی چھوی کا ویکتی جب سمات سے جاتا ہے اور پورا وہ اپنے حساب سے نرمد کر دیتا ہے ایسے لوگ آج کی سماج میں ملتے ہیں نہیں سماج میں بیکتی تو ہوتے ہیں اس طرح الگ الگ جدی ہم ویچار کریں اس تیش کے پرت ایک راج میں پرت ایک جلے میں پرت ایک وکاس خند اس طرح تک اور پرت گرام ایسی ویلکشن پرت آپ کو ملیں گی جو اپیقشا کام ناؤ سے مکت ہو کر راشتر سماج کے حط میں روپا میں لگے ہو ہیں کوئی سیوہ چھتر میں کاری کر رہا ہے کوئی جل سرکشن میں کوئی ون سرکشن میں اس کے اور وہ کام کیوں کر رہے ہیں وہ کام کوئی اپیقشا کام نہ نہیں یہ ہماری سناتن سنسکرطی سے جڑی پرم پراؤں کے سمواہک ہیں ان کو لگتا ہے جل دے ہوتا ہے اس کا سرکشن کرنا چاہیے ہم پیڑ کو پوچھتے ہیں پہاڑ کو پوچھتے ہیں پانی کو پوچھتے ہیں ان سب سبت سنسکاروں سے بنے ہوئے ویاپک وارن کے کارن ہی ان جی دوے جیسے ویاکتت پوہوں کا مہنگر کے اندروں پر نرمان ہوتا ہے سوال یہ کہ جو ویاکتی اپیقشا کام ناؤں سے دور رہتے ہیں ان کی چرچہ نہیں ہوتی دور بھا کسے سماج کا جو وارت ورن کا پردوشن ہے چاہے میڈیا چھتر لوٹ ڈھتیا ڈھکیت اپرات کی گھٹناوں سے اخوار بھرے رہیں گے چینل بھرے رہیں گے لیکن کہاں کوئی نشکام بھاو سے اسپتالوں میں بھوجن کروا رہا ورشوں سے کون بھرکشہ روپن کر رہا ہے کون بھردوں کی سیوہ کر رہا ہے کون جل سرکشن کے کارے کر رہا ہے کبھی ویاپک اس طرح پر کام کرنے کے قرن راجن جی 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 پرش نرمان ہو کے سماج میں درش بن جاتا ہے ان مرش تک پہنچے تو ایسا نہیں کہ اپکشہ کام نہ تھی کہ ویاپک تا ہو ہجار لاکھوں میں سے نام آتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سماج میں نشکام نش پرے نش چل بھاو سے کام کرنے والی پرتوائیں آج بھی ہیں اسی لیے گھر پرتوکولت آؤں کے بات بھی انکولتا ہے نکار آتم مکتا کے بات بھی سات وقت ہے اور اسی سات وقت کے بات آورن کے کارن انیل جی دوے جیسی پرتوائیں اتنی اتکرش پر جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو لگے گا ان سے کشل راج نیتک نہیں سنگ پر بات کریں گے پر بات کریں تو لگے گا ان سے کوئی پریابار پریمی نہیں ہے تو ان سارے وشیوں کو آتم سات کرتے ہوئے سمگر جس کو کہنا چاہی اپنے سمپون وقت اپنے سمپون کرتے کو راشت اور سماج کے حد میں سمر پت کرنا بغیر اپیق شا کام نا کے وہ دوے ہیں اور جہاں بات آئی نا کہ اس کے وشیہ میں دیکھئے شوک کا وشیہ کے بجائے یہ پریڑنا کا وشیہ ہے ایک بہت بڑی پرتفا راج نتیق شیطر کا وشیط کو دھنا ڈی وشیط وشیط جاتا ہے تو ایک شوک لیکن یہاں شوک کس کے لئے یہاں شوک نہیں پریڑنا کا وشیہ ہے کہ انیلجی دوے کے جو بھی سمرتھک ہیں میتر ہیں شب چند ہیں ان کو ویچار کرنا چاہیے کہ اس وقت نے اپنے راج نتیق یاترہ سارنک جیون کی یاترہ جن مولیوں جن ادیشوں کو لے کر پرارم کی ان ادیشوں کو لے کر پرکرتی اور سنسکرتی کے ماب دنڈوں کو کیسے سماج میں استحبت کریں یہی ان کے پرتی سچی شد دھنجلی ہوگی شوک کا وشیہ نہیں پریڑنا کا وشیہ ہے سنکل پکر وشیہ لیکن روی جی ہم اگر بات کریں انیل ماد دوے کے وقت کی تو اکثر پڑھ لکھنے کچھ ایسے کاموں کی بات کریں کہ ندی کے کنارے ایک ایمبولنس چلتی ندی کے ندی میں اور جو ندی کے کنارے کے گاؤں ہیں اور وہاں کے لوگوں کو علاج کرتی ہوئی وہ جاتی ہے یہ کنسپٹ یہ ایسے کچھ ایک ادھارن ہے کئی ادھارن ہے سماج میں کھیتی اگر کوئی چنتہ کی پیچارہ کس ترکی کی بات کرتا ہے تو اس کا سماس سے جانا وہ بھی نرمدہ سے جن کے لیے وہ کام کرتا تھا وہ کتنا نقصان دے ہوا ہے میں آپ پاس آؤں گا روی جی لیکن چھوٹے سے بریکہ ہو گیا بریک کے بعد آپ سے جواب لوں سوچھ سہی سامان تو مل گیا اور خالی پیکٹ یہ کس کی ذمہ داری ہے سمجھ دار گراہک نہ صرف سہی سامان خریدتا ہے بلکہ اپنے کچرے کا سہی نپٹان بھی کرتا ہے آپ بھی سمجھ دار گراہک بنیئے اور سوچھ بھارت کا سپنا سچ کیجئے جاگو گراہک جاگو ورگ کی اگر بات کی جا تو اس ورگ کی لئے کتنی پڑی شتی ہے نشط طور پر سری وست جی کافی پورنی شتی ہے خاص کر کہ ان لوگوں کے لئے جو نربدہ سے جڑے ہیں جن کے لئے جیون دائنی کا کام کر لی ہے انہوں نے انیس دن تک یاترہ نکالی وہاں کی لوگوں کو پرید کرا جن جن کو جوڑا اپنے ابھیان سے اور قریب تیرہ سو بارہ کلومیٹر کی وہ یاترہ جو نکالی اس میں گاؤں گاؤں کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا انہیں نربدہ کا مہت بتایا سچائی کی چھمتہ بڑھانے کے لئے انہوں نے کافی پریاس کرے یہ نشجد طور پر بتاتا ہے کہ ان کی لگت کسی بھی کاری کو کرنے کے پرتی کتنی ادھک تھی ندی کو لے کر کتنا چنت رہتے تھے کہ ندی کیسے دوسر رہیت ہو کیسے اس کی سچائی چھمتہ کا زیادہ سجادہ اپیوک کیا جا سکے یہ انہوں نے سرکار کو بھی بتایا سماج کو بھی بتایا اور سماج کو جاگ رکھ کیا لیکن اشوک جی ہم اگر ندی کی بات آتی ہے تو لوگ تنجرنلی یہی جانتے ہیں نلم مادد دوے کے بارے میں کہ انہوں نے نرمدہ کو لے کام نہیں کر رہے تھے بلکہ مدر پردیش یا بات کر لیں اگر دھرتی پر پانی نہیں ہوگا جل نہیں ہوگا تو مانو جیون بہت مشکل ہو جائے گا ایسا ایسی حالات بھارشاہوں پر تھے وہ لگاتار ہندی اور سنسکرط کو لے بھی بولتے تھے کہ یہ بھارشاہ سنسکرطی ہیں ندیہ ہماری سنسکرطی ہیں بھارشاہ آپ مانتے ہیں ایسی دیکھئے جو نواز تھا جو کینڈر تھا بھوپال میں اس کا نام گرنگا جی کا گھر گنگا جی کا گھر یا جمنا جی کا گھر نہیں تھا ندی کا گھر ان کی چنتہ جل سرکشن کی تھی چونکہ کی کینڈر بھوپال مطی پردیش ادھک کرم شیطر کی درشتی سے ادھک سمیں دیتیت کرنے کا اسطحان اور نردہ جی میں وہ ساری آدرش استطیاں ہیں جو کم پریاسوں میں ادھک تم پرنام دیکھ سکتا ہے تو نردہ جی کی سرکشن سمبردھن یا میری ندی میری نردہ کل کل بہتی رہی سردہ وہ یہ پریانہ بھی دیتے تھے تو پرتکش طور پہ ایک آدرش ندی ایک سب سے کم پروزش یا سریش ستم دوش مکت ندی اس کے روپ میں ان کی کلپنا تھی اس کلپنا کے ساتھ سماج میں اور پرکلب کھڑے ہو جائے اور پرکلپوں میں جل سرکشن کی چھیتر میں اپنی اپنی دھوری پر اپنی اپنی اکائیوں پر اس پرکار کے پرکرٹی پرکرٹی پوشک دیکھتے تو کھڑے ہو جائے یہ ان کا ویچار رہتا تھا پورے دیش کی وشو استر کی انتر راشتی استر کی ساری جل پرکرٹی سرکشن کی جو گوشتیاں تھی اس میں وہ سملت ہوتے تھے اور ان کے پریڑنا دائی جس کو کہنا چی ادھو شن کے لیے آتر رہتے تھے آج اینکو فون آئے سب ایسے اس بات کے وہ ان کے کاری کے کیندر ندی پرکرٹی کے چھتر میں کاری کرنے والے انیکو ویلکشن پرتبھائے ان سے نرنتر سمپرک میں تھی جہاں آپ نے دوسرے ویشہ پہ بات کی وہ ایک چیز پر کام نہیں کرتے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ بھاشا بھاشا کی شوچتہ ہو ہماری سنسکرتی پرمپراؤں کے انروف ہو بھاشا ہو بھوجن ہو بھون ہو یہ سب ہمیں پاشا سنسکرتی کے نکل کی آوشکتہ نہیں بھاشا سے آش دوائیں ہماری چکتسہ پدھتی چکتسہ ویوستہ ہماری پرکرتی سنسکرتی کے انکول ہو بھوجن پرکرتی سنسکرتی کے انکول ہو بھون اس کے انکول ہو اور بھوشا یعنی بیش بھوشا اور پریویش بھی اس کے انکول ہو یہ کیا ہے کہ بہت گہرے ادھیان چنتن کے بعد نسکرتی نکلتا تھا وہ اکاٹ رہتا تھا ہم پرکٹ صوروپ میں چونکہ یہ زیادہ جولند ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے بھوشا ہو بھوشا ہو ان سب پر بھی ان کی چنتہ رہتی تھی جن 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 جمین جانور کی چنتہ کے روپ میں جیسے ہی سرکار منی 2003 اس کے بعد ٹھیک ہے وہ الگ الگ صوروپ میں پھر بابو لائل جی گوھر کی سرکار بنی گوکل گرام کی پری کلپ میں بھی کہیں نہ کہیں وہے تھے تو کوشل رڈنیتی کار کوشل یوجنا کار اور آج سرکار بھی سماج کو جوڑ کر جتنے ویاپک ڈھنگ سے نردہ سیوہ یاترہ کا جو کار ہم بلکل کہیں گے کہ اس میں ایسے ہی انیلجی دوے جیسے نردہ بھکتوں کے بنائے ہوئے باتا وران ایک ہے اور اس باتا وران کی انکول سرکار نے بھی سوئی کار اسی کار اتنا سفل سیوہ یاترہ کا بھی سنچالن ہوا اور مجھے لگتا کہیں کہ ان کی آتما کو بھی سنتو سو شانتی ہوئی ہوگی کہ میری پہل کو آگے بڑھا جائے لیکن روی جی ہم اکثر دیکھتے ہیں پردھان منتری موڈی کی اگر بات کریں ان تین سال کا کاریکال 26 مئی کو پورا ہو رہا ہے اور ان تین سالوں ہم نے دیکھا ہے تمام جو منترالے ہیں کوشش پردھان منتری کی یہ رہی ہے جو ایک سال منترالے میں جائیں ہم نے دیکھا کہ گوہ کے موکی منتری تھے منوہر پارکر پہلے آئی ایٹین تھے ان کو ڈلی بلایا گیا ایک بڑا منترالے دیا گیا اس منترالے کو امید یہی تھی کہ پڑا لکھا دیکھتی ہے آئی ایٹین ہے تو سرکھ بھارت پردھان منتری کو لگتا تھا کہ ہاں ایک اچھا کام ہوگا لیکن کیونکہ راجی نے ادینست بناتا ہے لوگوں کو اس کے لیے کتنی بڑی چھتی ہے نسجد طور پر میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ ایک اپوروڑی چھتی ہے نہ کہ سماج اور راجنیتی کے لیے بلکہ سکین سرکار کے لیے بھی کہ ایسا کسل پریابران بید جس کی روچی پریابران میں ہو اتنی ہی ان کی پرکھرتا ہو اس مام میں ایسا بیکتت تو مسکل ہے اور نسجد طور پر سرکار کے لیے ایسے بیکتی کا چین کرنا مسکل کام ہوگا جو ایک پرتیوہ دویجی میں تھی اس طرح کے بیکتت نسجد طور پر سرکار کے لیے پردھان مندری کے لیے اگر چین کر لے کر آئے تھے تو ان کی لیے بھی ایک شتی ہے انہوں نے آج صبح سب سے پہلے ٹویٹ کیا اس خبر کی جان کر دیکھا جائے تو سب پردھان مندری کی ٹویٹ سے ہی لوگوں کو جان کر ہی لگی ہے ادھ اگر ہم دیکھیں تو لیکن اشوک جی انیل مہت دو ایک ایسا ویکتت جو جیسا سامنے دیکھتا تھا وہ ویسا پیچھے رہتا تھا اکثر ہم راجنیتی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نیتہ آتے ہیں کسی انیک کام کرتے ہیں سامنے تو اس چیز کی بابائی کرتے لیکن جیسے ہی جاتے ہیں واپس تو ان کا ویکتر تو وہاں سے بدل جاتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ندی محصف جو پشلی بار جب باندرابان میں ہوا تھا میں اس وقت موجود تھا اور دو دن جب میں وہاں پہ رہا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ ندی کو بچانے کے لیے جو پورے ندی محصف میں لوگ وہاں پر جگہوں سے اگلے دن صبح اٹھ کر وہاں ندی میں نہا رہے تھے اور سابون سے سابون کا استعمال کر رہے تھے کچھ لوگ منجن کر رہے تھے تو وہی پہ کلہ کر رہے تھے جیسے جب انہوں نے وہ چیز دیکھی وہ ترنت منج پر آئے اور یہی کہا کہ میری ماں ہے نرمدہ کیا آپ اپنی ماں کے ساتھ ایسا ویوہار کرتے ہیں کبھی تو یہ وہ ویکتتو تھا جیسا بہار تھا وہ ویسے ہی اندر تھا ایسے ویکتتو کو کتنا چندتہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ویکتتو ملنا اتنے آسان ہوتے ہیں دیکھئے وانی ویچار اور ویوہار اس کی ایک روپتہ راجنیتک شیطر میں ہونا کٹھن ہوتی ہے اور جب یہ تینوں ویشہ جسی ایک ویکتتو میں ایک سے ہوتے ہیں وہ سب سے کچھ الگ دیتا ہے چونکہ آج کی سرزم جیون میں کہوں گا راجنیتی ہو چاہے پترکاریتا دوہرہ چریتر اور پاکھنڈ یہ راجنیتی ہو پترکاریتا ہے کہ یوگتا آج بنتی جا رہے گ ان کے بیچ میں ایسے ویکتتو لا بھانی کی چندہ کیے بغیر تسٹی کرن کی چندہ کیے بغیر اپنے راجنیتی بھوشت کی چندہ کی بغیر بیعتی کی جو وانی میں ہو وہی اس کے ویچار میں ہو وہ اس کے ویوہر میں ہو یہ ہو بھائی بڑا صاف گوئی تھی بھائی آپ یہ بہت بات ہوگی آپ کی بات ٹھیک نہیں تو آپ کے سامنے کہہ دی جائے گی تو اس لیے اور سماج عادی ہو گیا ہے دھورت چرت رو پاکھنڈ کا بھائی پسند نہیں کر رہا نہیں آئی بھائی آپ ہی کی یاد کر رہا تھا تو اس طرح کے بھائی پرے ہٹ کر لوگوں کو آشتر لگتا ہے راجنیتی کیسے ہو سکتا ہے تو صاف گوئی کی راجنیتی کرنا بغیر کسی اپیقشہ کام ناکے کرنا نشتھل نشتھل نشتھ بھائی بھائی اپنے عدیشتھان کے لیے لگے رہنا ان کا عدیشتھان پرکھر راشتھوات سنسکرتی و پرکرتی کی چنتہ اور سارنک جیون میں ویابت طور پر شکتی پنج بننا تو اپنے لیے نہیں اپنوں کے لیے پرکرتی کے لیے سنسکرتی کے لیے یہ ولکشن گنہی انیل دوے کو اس ستھان پر لے گئے کہ جہاں منتری ان کے قط کے آگے چھوٹا نظر آتا تھا کسی بھی اس میں چرچہ ہو کسی بھی چرچہ وں آشوک جی بول رہے ہے کہ کئی اٹکلے ان کے لیے لگائی جاتی تھیں سنگھ ٹھن کو لے کر ہم پترکار یا آپ جیسے لوگ جب ہم سے ملتے تھے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے کبھی انہوں نے اپنی مہت کانک چاہ زاہر نہیں کی اور جہاں تک آپ نے ایک بات کہی تھی باندھرا وان سے مجھے یاد آیا ناس سال پہلے کا قصہ ہے تیش جولائی سید تیش جولائی مجھر پتہ نہیں ان کے من میں کیا آیا اچانک انہوں نے کہا میرا انتم سنسکار مجھے اچھوک جی لیکن نیرنتر چلنے والا ویکتی نیرنتر نہ کبھی تھکنے والا ویکتی آج کی راج نتیم ہم پردھان منتری کو دیکھتے ہیں ان کی ویکتی چھوی کو دیکھتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی ویکتی لگاتار کام کر رہا ہے مجھے آد ایک پردھان منتری کو دیکھتا ہوں وہ بھلی ویدیش یاطر سے واپس آتے ہیں کتنی جیٹ لیک ہو کچھ بھی ہو کبھی بھی کسی بھی وقت کسی منتری کو بلا لیتے ہیں یہ بنا تھکے بنا روکے چلنے ویکتی آج کی راج نتی میں سماج کی وکاس میں بات کی جا تو ان کو یاد بھی کرے گا اور ان کے پچنوں پر بھی چلے گا پرکرتی کو انہوں نے پوشک بنایا وہ سندیش دیا سماج کو بھوک کا سندیش نہیں دیا اس لیے آنے والے سمیہ میں ہم پرکرتی اور سنسکرتی میں ہی اس دیش کے پرم بیو کے شکر پر پہنچنے کی سار سکتا ہے اس بات کو بہت اچھے ڈھنگ سے عام آدمی تک پہنچانے کا سرشتم پریاس آنیل جی مادہ دوی نے کیا ہے وہ سار تک ہوا ہے تو پرکرتی اور سنسکرتی کے سریکشن کی جب جب بھی چرچہ ہوگی تو آنیل مادہ دوی کا نام ہے روی آتی ہے وہ پریڈ ڈا ان کے لیے آنیل مادہ دوی رہیں گے تو آنیل مادہ دوی کے وقت پر ہم نے آج چرچہ کی اور ان کے جانے سے راشنیتی کو سماج کو کتنا نقصان ہوا حالان کہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ ایک فصیحت لکھ ویلین ہو جائیں گے پریہ ورن راج منتری انیل مادہ دوی آپ دونوں کا بہت بہت ننیواد کریں گے سر ہمارے اس کارکرم میں فلال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکا